حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شدی پیاس لگی ایک لڑکا جنگل میں بکنیاں چرا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جنگل میں موجود تھے جب اس لڑکے پر نظر پڑی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے فرمایا لڑکے ہمیں بہت پیاس لگی ہے اپنی کسی بکری کا دودھ ہمیں پلا سکتے ہو پھر اچانک اس لڑکے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لڑکا بکنیاں چرا رہا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے اس لڑکے پر نظر پڑی اس وقت آپ دونوں کو پیاس لگی ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکے کے نزدیک گئے اور اس سے فرمایا برخودار ہمیں بہت پیاس لگی ہے اپنی کسی بکری کا دودھ دو کر ہمیں پلا سکتے ہو وہ لڑکا چھوٹے سے کتکا تھا اس کا رنگ گندومی تھا اس کا جسم دبلہ پتلا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اس نے کہا صاحبو یہ بکریاں میری نہیں ہیں ان کا مالک اقبہ بن ابی معید ہے اس کی اجازت کے بغیر کسی بکری کا دودھ آپ کو دینا امانت میں خیانت ہوگی اقبہ بن ابی معید مکہ کا مشہور مشرک تھا لڑکے کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب زادے کوئی ایسی بکری بھی آگے لے آو جو دودھ نہ دیتی ہو یعنی جس نے بچے نہ دیئے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر اس لڑکے نے کہا ایسی بکری ہے تو صحیح لیکن آپ اس کا کیا کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لاو تو صحیح چرواہے نے ایک بکری آپ کی خدمت میں پیش کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر کر دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے آن کی آن میں اس کے تھن دودھ سے بھر دیئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دودھ دوہنے لگے اس میں سے اتنا دودھ نکلا کہ تینوں نے خوب سیر ہو کر پیا اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو بکری کے تھن خوشک ہو گئے اور پہلی حالت پر آ گئے چرواہہ یہ دیکھ کر بہت حیران تھا یہ ماجرہ دیکھ کر چرواہے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یہ دعا مجھے بھی سکھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا تم خود علم سکھانے والے پیارے بچے ہو یعنی تم استاد بنوگے اس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر گیا پھر ایک دن وہ لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا اے اللہ کی رسول مجھے بھی اپنے جماعت میں شامل کر لیں آپ نے اس کی بات منظور کر لی نہائیت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا تم تعلیم یافتہ لڑکے ہو اس تعلیم یافتہ لڑکے کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی ہی ملاقات میں محسن آزم کو پہچان لیا تھا اور پہچاننے کے بعد دامنی رحمت میں پناہ گزین ہو چکے تھے دن رات ایک ہی لگن تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور ان کے ہر حکم پہ جان سار کرنے کا جذبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے حلقہ خاص میں جھگا دی یہ اتنا بڑا عزاز تھا کہ وہ جتنا اس پہ غرور کرتے ناس کرتے کم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرما رکھا تھا کہ تمہیں میرے گھر میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں پردہ اٹھا کر اندر آ جایا کرو اور ہماری باتیں سنا کرو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیا اس وقت کافلہ اہل حق میں نام لکھوانا کوئی آسان کام نہ تھا مکہ آزمائش کی بھٹی بنتا جا رہا تھا ابتلاع آزمائش کے نت نئی ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے تھے خوف و دہشت کے فضاء پیدا ہو چکی تھی اور اس گھٹے گھٹے ماحول میں اسلام کا برملہ اظہار جان جوکھوں سے کم نہ تھا ایسے حالات میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز اہل حق کو حیران کر دیا اور اہل باطل کے دلوں پر اپنی ایمان کی پختگی کا سکہ جمع دیا ایک روز مسلمان خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے ایک طرف قریش مکہ کی محفل جمعی تھی ابو جہل پورے تھاٹ سے محفل کی صدارت کر رہا تھا جماعت مومنین میں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ کون جا کر قریش کی مجلس میں باعواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عظیم فریضے کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ان کے نحیف نزار جسم کو دیکھا تو انہیں مشورہ دیا کہ وہ یہ پرخطر کام اپنے ذن میں نہ لیں مگر یہاں تو فریضہ حق کے لیے طبیعت میں چل رہی تھی اسرار کیا کہ میں ضرور یہ کام سر انجام دوں گا چنانچہ یہ نازک بدن نوجوان حلقہ آرہ سے اٹھا اور عظم حق کو باطل کا مشاہدہ کرنے مجلس قریش کی جانب چل دیا اس کے بعد آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے سرہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی قریش نے ایک دوسرے سے پوچھا اے عبر مسعود تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن پڑھ رہا ہے یہ سننا تھا کہ دشمن ٹوٹ پڑے اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا ان کا لباس خون میں شرابور لیکن زبان پر کلام ربانی کی تلاوت جاری تھی جب آپ فارغ ہو کر ساتھیوں کے پاس پہنچے تو آپ کے جسم سے خون بہ رہا تھا صحابہ نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم عبدشمران خدا میری نظر میں کاح کی بھی حیثیت نہیں رکھتے اگر آپ اجازت دے تو میں پھر سے کل صبح ان کے سامنے جا کر وہی قرآن کریم کی تلاوت کروں سب نے روک دیا اور عرص کیا کہ آپ نے حق ادا کر دیا اور خریش کو وہ مقدس کلام سنا دیا جس کو وہ سننا نہیں چاہتے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے درسگاہ نبوت سے ہی تعلیم حاصل کی قرآن مجید کی تلاوت شریعتِ الہیہ قرآن فہمی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی درمیان آپ کو خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا وقوفِ عرفہ کے دوران ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین اس وقت میں کوفہ سے آ رہا ہوں وہاں ایک شخص اپنی حافظہ کی بنیاد پر قرآن مزید لکھوا رہا ہے یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت غصے میں آ گئے کہ اتنے غصے میں آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا آپ نے غزبناک ہو کر فرمایا کہ بتاؤ وہ کون ہے اس شخص نے ارس کیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں ان کا نام سن کر آپ کا غصہ ماند پڑ گیا اور ارشاد فرمایا کہ با خدا میرے علم نے اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس وقت قرآن فہمی میں صد سے آلہ و عرفہ مقام حاصل ہے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے امت مسلمہ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی میں شریک تھا اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایک جانب چل پڑے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا اونچی آواز میں نماز پڑھ رہا ہے اور اندھیری کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہ رات سننا شروع کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ قرآن کریم کو اس لہجے میں پڑھیں جس میں وہ نازل ہوا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قیرت کو اپنا لیں نماز کے بعد جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز کے ساتھ دعا شروع کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگو تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں یہ ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور صبح کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع دوں گا کہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری دعا پر آمین کہا ہے فرماتے ہیں کہ جب میں صبح صویرے خوشخبری دینے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے پہلے خوشخبری سنا چکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں برملا میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے ہر نیکی کے کام میں سب قتلے گئے خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے قرآن فہمی سے متعلق خود فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے فضل و کرم سے مجھے قرآن کی ہر آیت کے متعلق علم ہوا ہے کہ وہ کہاں آزل ہوا اس کا شانی نزول کیا ہے جب مجھے یہ علم ہوتا کہ فلانشس قرآن فہمی کے متعلق مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں جا کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البکی میں دفن کیے گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی اور پسندیدہ ساتھیوں میں سے تھے آپ صفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرما رکھا تھا کہ تمہیں میرے گھر میں حاضر ہونے کیلئے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں پردہ اٹھا کر اندر آ جایا کرو اور ہماری باتیں سنا کرو حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص خدمتیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے متعلق تھی مثلا جوتا مبارک اٹھانا مسواق کو اپنے پاس رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے چلنا رہاتے وقت پردہ کرانا خواب سے بیدار کرنا وغیرہ ابتدائی اسلام میں جب اپنے اسلام کا اظہار نہائیت مشکل تھا آپ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر مستانہ وار سورة الرحمن کی بعواص بلند تلاوت کی اور کفار مکہ کا ظلم برداش کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کو ان چار افراد سے حاصل کرو سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام ذکر فرمایا بعد ازاں ابی بن قاب سالم مولا اور ماز بن جبل رضی اللہ عنہ کی اسماہ کرامی لیے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدات و اتوار میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مشابہت رکھنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اصحاب کی نظر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ درازات کی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے امت کے اس کے واسطے وہ پسند کرتا ہوں جو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے واسطے پسند کریں اور امت کے واسطے اس چیز کو نہ پسند کرتا ہوں جسے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نہ پسند کریں اس فرمان عظمت نشان کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلا اجتحاد جو نظر آتا ہے وہ خلافت اسدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان خوبصورت الفاظ میں اجتہاد کیا کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات کے لیے اسی شخصیت کو پسند کرتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دینی امور کے لیے پسند فرمایا یعنی جس ہستی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امانت کے لیے مقرر فرمایا ہے اسی کو ہم خلافت کے لیے پسند کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ابو جہل کی گردن کاٹنے کا شرف بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا دو ننے بچے ماز اور معاوز رضی اللہ عنہ نے جب اپنی تلواروں سے ابو جہل کو گھائل کر دیا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اس طرف سے گزر ہوا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس کا آرامت تلوار نہ تھی انہوں نے ابو جہل کی تلوار اٹھا لی ابو جہل کی نظر ان پر پڑی تو وہ ان کے ارادے کو بھاپ گیا اس نے کہا اے حکیر بھیڑیں چرانے والے تُو نے مشکل کام کو ہاتھ ڈالا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ ہی اس کی گردن کاٹ دی اور اس کا سر اور تلوار دونوں کو لاکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار آپ ہی کوئن آیت فرما دی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کچھ چھوٹا تھا پندلیاں پتلی پتلی تھیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درخت پر سے کوئی چیز اتارنے کا حکم دیا وہ درخت پر چڑھے ان کی باری پندلیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کی ہسی چھوٹ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیا ہستے ہو عبداللہ کی ٹانگیں میزان یعنی اللہ کے ترازوں میں اوہد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک روز ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بیٹھے دیکھا تو فرمایا یہ علم و معرفت سے بھری چھاگل ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیس ہجری میں حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا اور اہل کوفہ کو لکھا میں نے عمر بن یاسر کو امیر اور عبداللہ بن مسعود کو معلم بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے یہ دونوں ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اصحاب اور اصحاب بدر میں سے ہیں تم ان دونوں کی پیوی ارطاعت کرو اور ان کے ارشاداتِ آلیہ کو دہان سے سنو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تو میں نے اپنے نفس پر عیسار کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہو گئی کہ تم خود علم سکھانے والے پیارے بچے ہو شکیق ابو غائل بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے حلقے میں بیٹھا ہوں میں نے عبداللہ بن مسعود کی بات سے انکار کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا اور نہ کسی صحابی نے آپ کا رد کیا یعنی آپ فقاحت کے اس مقام پر فائز تھے کہ آپ کی رائے کے سامنے کسی کو صحابی کو بھی رائے پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں نیکوں کاروں میں شامل کریں آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے نان بھی نام ہمیں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں